اللہم صلی اللہ علیہ وسلم و بارک علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یاجوج اور ماجوج قیامت کی نشانیوں میں سے بہت بڑی نشانیاں ہیں قیامت کے قریب یہ ظاہر ہوں گے محققین کی اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ دونوں قومیں جو ہیں وہ عجمی و نسل ہیں اور ان کے نام بھی عجمی ہیں اور یہ کہ یہ یافظ بن نوح کی اولاد سے ہیں کیونکہ نوح علیہ السلام کے تین بیٹوں کا ذکر آتا ہے ہام سام اور یافظ بعض علماء کہتے ہیں کہ یاجوج ماجوج دونوں ترکوں کے قبیلیں ہیں بعض کہتے ہیں کہ یاجوج تو ترک ہیں اور ماجوج جیل و زیلم سے بیداری اور ابو سعید اور دیگر مفسرین ان کو یافظ کی نسل سے کہتے ہیں مطلب اس بات کا ایک ہی بعض کتابوں میں ان کے بارے میں کچھ اور باتیں بھی آئی ہیں تورات کتاب پیدائش کے دسویں باب میں ہے کہ یافظ کے ساتھ بیٹے تھے جمر ماجوج اسی طرح مادی اسی طرح یونان توبل مسک اور تیراس اس ماجوج کی بابت ہمارا جو ہے وہ معزز معاصرہ لکھتا ہے کہ ماکوک سے معرب ہوا جس کو عبرانی میں ماغوک کہتے تھے اور آگے چل کر یہ ثابت کیا ہے کہ گاغ میں گاغ جس کو انگلش میں گاغ میں گاغ کہتے ہیں یہی یاجوج اور ماجوج بن گئے اور یہ ایک ہی قوم پر استعمال کیے جاتے ہیں تو مگر اس کی کوئی دلیل نہیں بیان کی گئی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یاجوج ماجوج ابتدا میں کسی شخص کا نام تھا پھر اس کی اولاد پر یہ نام استعمال ہونے لگا کتاب حسقیل کے تھرٹی ایٹ باب میں یوں آیا ہے اور خداوند کا کلام مجھ کو پہنچا اور اس نے کہا اے آدمزاد تو جوج کی سرزمین کی ہے اور روش اور مسک اور قوبال کا سردار ہے اپنا مو کر اور اس کے برخلاف نبوت کر یہاں یاجوج کو ماجوج کی سرزمین کا رہنے والا اور روش اور مسکلک اور قوبال قوموں کا سردار کہا گیا ہے بداہل یاجوج اس ملک اور قوم کو کہا جو جوج بن یافس کی اولاد سے ہیں اور جو بلاد شمال میں رہتے تھے جن کو آج کل تاتار اور چینی وغیرہ یا ترکستان وغیرہ کے لوگ کہتے ہیں لیکن اس میں کوئی حتمی رائے ہم قائم نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ان علماء کی بعض علماء کی تحقیق ہے جو محققین ہیں ارض القرآن میں لیکن اس پر کوئی دلیل ہمیں نہیں ملتی اس لئے اکثر لوگوں نے اس بات کو مسترد کیا ہے کہ اس سے مراد چینی ہیں یا ذلقرنین ہی تھا جس نے دیوار چین بنائی کیونکہ ہمیں جدید تحقیق کے مطابق پتا چلتا ہے کہ دیوار چین کیوں بنائی گئی تھی یہ پرانا ایک تھوڑ پروسس ہے جو کئی عرصے سے چلا آرہا ہے کہ یہ چنگیزیوں کو کہتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں قرآن نے اس بات پر کلام نہیں کیا قرآن نے بس اتنا کہا کہ ذلقرنین نے ایک سفر کیا اور پھر سفر کرتے کرتے ایک ایسے مقام پر پہنچا جو دو پہاڑوں کے بیچ تھا اچھا ذلقرنین کے بارے میں حضرت خضر علیہ السلام اور ذلقرنین کے زمن میں میں تفصیلن آپ کو بتا چکا ہوں کہ ذلقرنین نہ ہی سائرس دا گریٹ تھا اور ذلقرنین نہ ہی الیکزنڈر دا گریٹ تھا کیونکہ یہ دونوں میں سے کوئی معاہد نہیں تھا کوئی معاہد نہیں تھا کوئی ایک اللہ کی عبادت نہیں کرتا تھا یہ سارے کے سارے بد پرست تھے اچھے لوگ ہوں گے اپنے زمانے میں لیکن ان کا تعلق اس بات سے نہیں تھا کہ وہ اللہ کے ساتھ شریک نہ کرتے ہوں کسی کو مشرک تھے تو اس لئے ان دونوں پر تو یہ دلالت ہوتی نہیں اور اس کو تفصیلاً میں آپ سے بیان کر چکا ہوں تو اگر آپ چاہیں تو خضر علیہ السلام اور ذلقرنین کے باب میں تفصیل دیکھ سکتے ہیں تو بارہ ذلقرنین چلا تو وہاں پہنچا جہاں دو پہاڑوں کے بیچ میں جگہ تھی تو ادھر کچھ ایسے لوگوں کو بایا جن کی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی لا یکادونا یفقہونا قولا اس کے بعد وہ لوگ کہنے لگے تو لفظ ما حرف عدف آیا ہے یہاں پہ انہوں نے کہا یاجوج اور ماجوج تو یہاں سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ایک نہیں بلکہ دو الگ الگ قومیں ہیں کہ یہ دونوں زمین میں فساد برپا کرتے ہیں فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرُجًا عَلَى تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدَّا تو ہم آپ کو اپنی طرف سے کوئی مدد کر دیتے ہیں مالی مدد کر دیتے ہیں آپ ایسا کریں ہمارے اور ان کے درمیان کوئی دیوار بنا دیں تو ذلقرنین کا یہ تیسرا سفر جو ہے اس کی کوئی سمت قرآن نے بیان نہیں کی باقی سفروں کی سمت بیان کی اس کی سمت کوئی بیان نہیں کی بعض کا خیال ہے کہ شمالی رخ کا دھاوہ ہے کیونکہ زمین کی آبادی اس حصے میں بیشتر ہے شمال میں فتح کرتے کرتے وہ دو پہاڑوں کی گھاٹی میں پہنچے اور اس میں ایک قوم ملی جو بات نہ سمجھ سکی تو ترجمان کے ذریعے انہوں نے ذلقرنین سے قومی آجوج اور ماجوج کی سرکشی اور فساد کا حال بیان کر کے اس گھاٹی کے بند کرنے کی درخواست کی جس سے گزر کر یہ دونوں قومیں ان کے ملک میں آکے قتل و غارت کرتی تھیں اور اس پر انہوں نے کچھ روپیا اور پیداوار دینے کا بھی وعدہ کیا ذلقرنین نے کہا خدا نے مجھے بہت دیا ہے تم صرف جسمانی مدد کرو تو ایسا کرو کہ لوہے کے سریعے میرے پاس لاؤ چنانچہ وہ لوگ لائے جب پہاڑ کی چوٹیوں تک درے کو لوہے اور پتھروں سے چن دیا تو تامبہ یا سیسہ پگلا کر ڈال دیا جس سے وہ دیوار مضبوط ہو گئی نہ تو اس کی بلندی اور چکناہٹ کی وجہ سے یاجوج ماجود اس پر چڑھ سکتے تھے نہ اس میں سراخ کھوٹ سکتے تھے ذلقرنین نے کہا یہ تم پر رحمتِ الٰہی ہے اس کو گرنے کا ایک وقت ہے جو خدا نے مقرر کر رکھا ہے جب وہ آئے گا تو یہ گر جائے گی اور پھر یہ لوگ واپس آئیں گے اور یہ باہر نکلیں گے پھر ان کا سیل روا روکنے والا صرف خدا کی ذات کی اور کوئی نہ ہوگا تو خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ وقتِ معوت پر یہ دیوار ٹھوٹے گی اور قومِ یاجوج اور ماجوج اس میں سے ادھر کے ملکوں میں پھر آئیں گے اور اس قدر حجوم ہوگا دھکم دھکا ایک دوسرے پر گرتے پڑتے خول کی طرح امٹ چلے آئیں گے آ کر فتنہوں فساد کریں گے قتل غارت کریں گے کھیتیاں اجار دیں گے چونکہ دیوار کا یاجوج ماجوج کا باہر آ کر فساد کرنا بلہازِ ذلقرنین کے ہزاروں سیکڑوں برز بعد ہوگا اور یہ زمانہ قیامت کے قریب ہوگا جب یہ یاجوج ماجوج کو کھول دیں گے تو ہر بلندی سے دوڑے چلے آئیں گے تو تفسیر حقانی میں بھی اس کی پھر تفسیل آتی ہے اس کو آپ چاہے تو پڑھ سکتے ہیں تفسیر حقانی میں اچھا مغربی سفر سے فارغ ہو کر یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ علماء کا خیال یہی ہے کہ یہ مغرب کی طرف چاہے تو اس لیے میں مغربی سفر کا کہہ رہا ہوں قرآن نے نہیں بیان کیا تو مغربی سفر سے فارغ ہو کر ذلقرنین مشرقی سفر کا سامان درست کرنے لگا اسنائے سفر میں ان قوموں پر بھی گزر ہوا جو زیر حکومت آ چکی تھی اور بعض اقوام نے ایک طاقتور بادشاہ سمجھ کر ظالموں کے مقابلے کی فریاد کی جس کا ذلقرنین نے اپنی غیر معمولی قوت سے سزدباب کیا اس قوم اور یاجوج ماجوج کے ملک میں دو پہاڑ حائل ہیں جن پر چڑھائی ممکن نہیں تھی تو لہٰذا وہ کیا کرتے تھے کہ بیچ میں جو درہ کھلا ہوا درہ تھا نا اس میں سے وہ آتے تھے کیونکہ پہاڑ بالکل سیدھے تھے اور سیدھے پہاڑوں پر آپ چڑھ نہیں سکتے تو وہاں سے آکے لوٹ مارڈ کر کے پھر یہ واپس چلے جاتے تھے تو ذلقرنین کے غیر معمولی سدباب جو اس نے پیدا کیا ادھر اس سے اس کی قوت و حشمت ظاہر بھی ہوتی ہے اور یہ بھی پتا چلتا ہے کہ یاجوج ماجوج ایک قوم ہے جو نکلے گی اور جب تھی تو وہ قتل و غارت اور لوٹ مار کرتی تھی اب جب پھر نکلے گی تو پھر یہی کام کرے گی اچھا یاجوج ماجوج کون ہیں اور کس ملک میں رہتے ہیں ذلقرنین کی بنائی ہوئی یہ آہنی دیوار کہاں ہیں یہ سوالات ہیں جن کے متعلق مفسرین اور مورقین کے بے تہاشہ اقوال ہیں ہر زمانے میں تحقیق ہوئی اور ایک نیا قول سامنے آیا تو بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یاجوج ماجوج کی قوم عام انسانوں اور جنات کے درمیان ایک برزخی مخلوق ہے اس زمن میں کعب احبار بھی ایک روایت لاتے ہیں اور ان کا قول ہے بہرحال اور امام نوابی نے فتاوہ میں جمہور علماء سے نقل کیا ہے ان کا سلسلہ نصب باپ کی طرف سے آدم علیہ السلام پر ختم ہو جاتا ہے مگر ماں کی طرف سے ہوا علیہ السلام تک نہیں پہنچتا گویا وہ عام آدمیوں کی طرح باپ شریک تو ہیں ہمارے لیکن ماں شریک نہیں ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دجال اکبر جسے تمیم داری نے کسی جزیرے میں قید دیکھا تھا اس قوم کا ہو جب حضرت مسیح علیہ السلام جو محض ایک آدم ذات خاتون بی بی مریم کے بطن سے فرشتے کے پھونک مارنے کی وجہ سے پیدا ہوئے نزول من سما کے بعد دجال کو ہلاک کر دیں گے اس وقت یہ قوم یاجوج ماجوج دنیا پر خروج کرے گی اور آخر عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اسے غیر معمولی موت مر جائیں گے اللہ تبارک و تعالی اسی طرف اشارت فرماتے ہیں سورة الانبیاء کی آیت ہے اور حرام ہے اس بستی پر جسے ہم نے ہلاک کر دیا کہ پھر لوٹ کر آئیں یہاں تک کہ جب کھولے جائیں گے یاجوج و ماجوج اور وہ ہر بلندی سے ڈھلکتے ہوں گے یعنی جن کافروں کے لئے ہلاک اور غارت ہونا مقدر ہو چکا ہے وہ کبھی اپنے کفر و عیسیان کو چھوڑ کر اور توبہ کر کے خدا کی طرف رجوع کرنے والے نہیں ہیں اور نہ وہ کبھی دنیا میں اس غرص کے لئے واپس بھیجے جا سکتے ہیں کہ دوبارہ یہاں آ کر گزشتہ زندگی کی جو بھی ان کی کمیاں بیشیاں تھی ان کی تلافی کر سکیں پھر انہیں نجات و فلا کی توقع کدھر سے ہو سکتی ہے ان کے لئے تو صرف ایک ہی وقت ہے جب وہ دوبارہ توبہ کر کے خدا کی طرف رجوع کریں گے مگر اس وقت پیش مانی کے سوا اور کچھ نہ ہوگا وہ وقت قیامت کا ہوگا اور توبہ قبول نہیں ہوگی قیامت کے قریب نزول عیسیٰ کے بعد صد زلقرنین توڑ کر یاجوج ماجوج جو ہے وہ ان کا لشکر باہر نکلے گا یہ لوگ اپنی کسرت کی وجہ سے تمام بلندی اور پستی پر چھا جائیں گے جدر دیکھو انہی کا حجوم نظر آئے گا ان کا بے پناہ سیلاب ایسی شدت اور تیز رفتاری سے آئے گا کہ کوئی انہیں روکنے کی طاقت نہ رکھتا ہوگا یہ معلوم ہوگا کہ ہر ایک ٹیلہ اور پہاڑ سے انہی کی فوجیں فسلتی چلی آ رہی ہیں اچھا حدیث ایک ترمیزی میں ترمیزی شریف میں ایک حدیث آتی ہے کہ اے مسلمانوں قیامت اس وقت قائم نہیں ہوگی جب تک تم ایسی قوم سے نہ لڑو جن کے بالوں کی جوتیاں ہوں گی ان کے چہرے ڈھالوں جیسے چوڑے چکلے ہوں گے یعنی قیامت سے پہلے تم کو ایسی قوموں سے لڑنے کا اتفاق ضرور ہوگا اور اس قوم سے مراد ترک اور تاتاری لوگ ہیں مگر بعض علماء کہتے ہیں کہ یہی آجوج ماجوج ہیں تو بارہن اللہ علم واللہ علم کیا بہتر ہے علماء اسلام احادیث سے استدلال کر کے کہتے ہیں کہ یہ دیوار قیامت کے قریب ٹوٹ جائے گی اور یہ تار تار ہو جائے گی اور اس کے بعد یعجوج ماجوج یہاں سے نکلیں گے شام وغیرہ کے ملکوں پر حملہ آور ہوں گے پھر ملکوں میں سخ فساد برپا کریں گے پھر خدا تعالیٰ کی ایک آسمانی بلا ان سب کو حلاک کر دے گے اچھا اگر دیوار چین کے یہ پیچھے ہیں تو دیوار چین توڑنے کے بعد تو انہیں پاکستان اور ہندوستان پر حملہ کرنا چاہئے بجائے اس کے کہ شام پر حملہ کریں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ دیوار چین کے پیچھے یہ نہیں ہے واللہ عالم وہ دیوار کہاں ہیں اللہ نے چھپا کے رکھی ہے اور جب وہ ٹوٹے گی تو یہ بلاد شام کی طرف نکلیں گے پھر مغرب و مشرق فتح کریں گے بارہا تو اس زمن میں یہ چند تفصیلات تھیں جو آتی ہیں اور اس میں علماء کے کئی اقوال ہیں جن کو انشاءاللہ تعالی پھر ہم جمع بھی کریں گے کہ ذلقر نین جو ہے وہ اللہ کا کوئی مقبول بندہ ہے اور وہ بڑا اچھا کوئی جلیل القدر بادشاہ ہے اور وہ جو دیوار ہے وہ آہنی ہے اور اس کے دونوں سرے دونوں پہاڑوں سے ملے ہوئے ہیں اس دیوار کے اس طرف یاجوج ماجوج ہیں اور یہی عام مفہوم نکل سکتا ہے ان باتوں کا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں اس دیوار میں تھوڑا سا سراخ ہو گیا تھا احادیث میں یہ بھی آتا ہے اور پھر ایک اور بات کہ وہ لوگ ہر روز اس دیوار کو چھیلتے ہیں اور پھر وہ دیوار اللہ کے حکم سے پہلے کی طرح مضبوط ہو جاتی ہے مگر قرب قیامت جب وہ چھیلیں گے تو کہیں گے انشاءاللہ اور پھر اس کے آر پار ہو جائیں گے چنانچہ وہ دیوار پھر نہیں بھرے گی اگلے دن آئیں گے اس کو توڑیں گے اور باہر آ جائیں گے اسی طرح ایک اور بات ہمیں یہ بھی پتا جلتی ہے کہ یاجوج ماجوج کی قوت باوجود آدمی ہونے کے دیگر آدمیوں سے بہت زیادہ ہے اور تعداد بھی بہت زیادہ ہے تو یہ آدمیوں نسل ہیں یہ جن اور انسان کی ملاب سے نسل بیدا نہیں ہوئی ہے بلکہ یہ آدمی نسل ہے اس پہ علماء نے یہ تحقیق کی ہے کہ یہ یافظ بن نوح کی نسل ہے لیکن واللہ عالم قرآن نے اس پر بات نہیں کی اور ایک بات ہمیں یہ بھی پتا چلتی ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں نکلیں گے اور اس وقت عیسیٰ علیہ السلام باوحیِ الہی خاص خاص لوگوں کو لے کر کوہِ تور پر چلے جائیں گے باقی لوگ اپنے اپنے طور پر قلعہ بند اور محفوظ مکانوں میں بند ہو جائیں گے ان روایات کو بھی میں نے آپ سے امام مہدی کے زمن میں نقل کیا ہے تو ان میں کچھ تفصیلات میں نے حوالاجات کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کی ہیں تو وہاں آپ ان تفصیلات کو دوبارہ پڑھ سکتے ہیں اور دسنی بات اس زمن میں ہمیں یہ پتا چلتی ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ یہ وہ دفعہتا غیر معمولی موت مر جائیں گے تو اس حدیث کو بھی میں نے آپ کے لئے جمع کیا ہے تو آپ اس کو بھی وہاں پر پڑھ سکتے ہیں تو پہلے جو پانچ اوصاف ہیں وہ قرآن سے ہیں اور باقی کے پانچ اوصاف جو ہیں وہ حدیث نبویہ سے ہیں تو پس جو شخص ان سب اوصاف کو پیش نظر رکھے گا اس کو معلوم ہو جائے گا کہ جتنی دیوار کا لوگوں نے اپنی رائے سے پتا دیا ہے یہ مجموع اوصاف ان میں سے کسی ایک میں بھی نہیں پایا جاتا بس وہ خیالات ہیں جنہیں لوگوں نے سمجھا کہ وہی صحیح ہیں لیکن یہ وہ تحقیق ہے جو لوگوں نے کی بڑے بڑے سمندروں میں گئے بڑے بڑے زمینوں میں پاڑوں میں ہر جگہ گئے لیکن اللہ عالم بالصواب کہ وہ دیوار کہاں ہے اللہ کا منشہ یہی ہے کہ اسے اللہ ابھی ظاہر نہیں کرنا چاہتے پھر وہ ایک وقت آئے گا کہ وہ ظاہر ہوگی اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یاجوج ماجوج کا ذکر چل رہا ہے یاجوج ماجوج جو ہیں وہ دو قبیلے ہیں یہ مفسد پہاڑی لوگ موسم بہار میں پہاڑ کے ادھر آ کر کھیتی باڑی سب چاٹ جاتے تھے اور مکانات ویران کر جاتے تھے اس مقام پر جو قوم آباد تھی اس کی زبان غیر تھی جو سمجھ میں آتی نہ تھی غرض جب ذلقرنین وہاں پہنچے تو ذلقرنین کے جاہو حشم کو دیکھ کر انہوں نے سمحاؤ ذلقرنین کو سمجھایا کہ وہ وہاں دیوار قائم کریں تو ذلقرنین نے اول تو لوہے کو بڑے بڑے لٹھے دونوں پہاڑوں کے درمیان بھر دیئے اور پھر آگ سے خوب دہکوایا اور پھر اوپر جو ہے اس کے اوپر سیسا دال دیا نقب لگا سکیں اس کو ہم نے پڑھ لیا اور وہ دیوار آج تک قائم ہے اور صد سکندری کے نام سے مشہور ہے قیامت کے قریب یاجوج ماجود جو ہے وہ صد سکندری کو توڑ کر دنیا میں ٹوٹ پڑیں گے اور سارے دریاؤں کا پانی پی جائیں گے اور سارے درختوں کے پھل کھا جائیں گے ہم ان کے متعلق بچبن سے پڑھتے آتے ہیں اور مختلف قسم کی باتیں مختلف لوگ بتاتے ہیں قرآن کریم ان کے بارے میں سورہ کاف میں بہت واضح طور پر فرماتا ہے کہ لوگوں نے کہا ذو القرنین سے کہ یہ زمین میں یاجوج ماجوج کیا کرتے ہیں فساد پھیلاتے ہیں پھر سورة الانبیاء میں اللہ عزوجل فرماتے ہیں کہ حتی اذا فتحت یاجوج وماجوج یہاں تک کہ جب کھولے جائیں گے یاجوج وماجوج تو وہ ہر بلندی سے ڈھلکتے ہوگے اچھا حدیث مبارکہ میں دیکھیں تو حضور نے فرمایا یہ حدیث جو ہے وہ ابن ماجہ میں آتی ہے حضرت حزیفہ بن سید سے کہ حضور نے فرمایا کہ قیامت قائم نہ ہوگی جب تک دس نشانیاں ظاہر نہ ہو جائیں ایک تو سورج کا مغرب سے نکلنا دھوئیں کا اٹھنا دابت الارد یعنی زمین سے جانور کا نکلنا یاجوج وماجوج کا اخراج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اور تین خصوف اور پھر نار یعنی آگ جو قصر عدن سے نکلے گی تو بہرحال جو یاجوج وماجوج بھی ان دس نشانیوں میں ہیں جن کا ذکر کیا گیا ہے اچھا یاجوج وماجوج کے نصب کے بارے میں میں نے آپ سے لاسٹ ٹائم کچھ ذکر کیا تھا کہ یہ بنو آدم ہیں یہ انسان ہی ہیں اور علماء کی تحقیق یہ ہے کہ یہ نو علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد ہیں اور اسی پر وہاب ابن منبع نے بھی کہا ہے کہ ایسا ہی ہے تو اسی پر تمام بلکہ بہت سے متاخرین نے اعتماد کیا ہے اچھا بعض نے کہا ہے کہ یہ لوگ ترک ہوں گے یہی دحاق نے کہا اور بعض نے کہا کہ یاجوج تو ترک ہوں گے اور ماجوج جو ہے وہ ویلم سے ہوں گے حضرت قاب الحبار فرماتے ہیں کہ وہ بنو آدم سے ہیں لیکن بی بی ہوا کے بطن سے نہیں ہیں اس کی تفصیل کے زمن میں قاب الحبار کہتے ہیں کیونکہ یہ اسرائیلی روایات ہیں اس لیے اس کو ہم قاب الحبار کا قول کہیں گے یا اسرائیلی تعلیمات کہیں گے کہ اس میں یہ آتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو نین میں احتلام ہوا آپ کا نطفہ گر کر مٹی میں مل گیا اللہ نے اس سے یاجوج ماجوج کو پیدا فرمایا لیکن یہ قول جو ہے بلکل مردود ہے کوئی سند نہیں ہے اس کی کیونکہ انبیاء علیہ السلام جو ہے وہ احتلام سے پاک ہوتے ہیں تو اس لیے اس بات کا ہونا بلکل جو ہے وہ خرق عادت بھی ہے اور بلکل خلاف بھی ہے حضرت حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ان کی وفات ہوئی تھی کوئی 852 ہجری کے قریب تو کافی پرانا زمانہ ہے اب سے 600 سال کے قریب پرانا زمانہ ہے فتح الباری انہوں نے لکھی جو بخاری شریف کی شرع ہے اس میں فرمایا کہ پہلا قول قابل اعتماد ہے اس لیے کہ اگر وہ سیدہ آدم علیہ السلام کے نطفے سے نہیں تو پھر طوفان نوح کے وقت یہ لوگ کہاں تھے تو حضرت امام نوابی رحمت اللہ علیہ نے اب فتاوہ میں فرمایا کہ یاجوج ماجوج ہیں اور حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اچھا لیکن بی بی ہوا کی اولاد ہیں یا نہیں ہیں اس کے اوپر بعض علماء نے اختلاف کیا ہے حضرت کعب احبار سے مروی ہے اور بس بلکہ امام ابن حجر اسقلانی نے فرمایا کہ کعب احبار کا جو قول ہے اس کا رد حدیث مرفوع میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج جو ہے وہ ذریعت ہیں اور نوح علیہ السلام کی اولاد سے ہیں تو اب ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی اولاد سے تو ہوں لیکن بی بی ہوا سے نہ ہو حضرت ابو حریرہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے تین بیٹے ہیں سام، حام اور یافظ سام سے عرب اور فارس اور روم ہیں حام سے قبط ہیں بربر ہیں سودان ہیں اور یافظ سے یاجوج و ماجوج اور ترک اور سقالیہ وغیرہ ہیں تو حضرت حافظ ابن حجر نے فرمایا ہے کہ اس روایت کی سند میں ضعف ہیں حضرت کعب الاحبار نے فرمایا کہ یاجوج ماجوج تین قسم کے ہیں ان کے اجسام عرض کی طرح ہیں وہ ایک بہت بڑا درخت ہوتا ہے اس کے بارے میں انہوں نے کہا تو ابن ابی حاتم نے ان کا کعب احبار کا یہ قول نقل کیا ہے اگین کعب احبار علماء یہود میں سے ہیں اسرائیلیات میں سے بہت کچھ روایت کرتے ہیں تو اس لئے ہم ان کے قول یا نقل کر رہے ہیں یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے نہایہ میں ہے کہ عرض جو ہے ایک لکڑی ہے جو مشہور ہے بعض نے کہا یہی سنوبر ہے چار ہاتھ لمبے چار ہاتھ چوڑے ہیں ان کی ایک قسم ایسی ہے کہ ایک کان ان کا جسم پر ہوتا ہے اور دوسرے سے جسم کو ٹھاپ لیتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے فرمایا کہ یاجوج و ماجوج میں سے بعض کا قد تو بہت چھوٹا سا ہے کہ وہ ایک بالشت کے ہوں گے اور بعض جو ہے دو بالشت کے ہیں اور بعض تین بالشت کے ہیں اس کو الحاکم نے ابن جوزی کے طرق پر پیان کیا ہے بہرحال تو یہ ایک قول آتا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کا حضرت قطادہ نے فرمایا کہ یاجوج ماجوج کے بائیس قبیلے ہیں حضرت سلطان سکندر رحمت اللہ علیہ نے ایک کیس کے آگے دیوار کھینچ دی تھی ایک قبیلہ جنگ سے بھاگ نکلا وہ یہی ترک ہیں ان کے ایک کیس قبیلوں کو دیوار ہائے لیں سودے نے فرمایا کہ ترک یاجوج ماجوج کے سرایہ میں سے ایک سریعہ ہے وہ ارسائے سے غائب ہے حضرت سکندر رحمت اللہ علیہ نے یاجوج ماجوج کے آگے دیوار کھینچی تو باہر والے باہر رہے یہ ابن مردویہ نے اس کو روایت کیا ہے حضرت خالد ابن عبداللہ بن حرملا اپنی خالہ سے مرفوعاں روایت کرتے ہیں فرمایا کہ تم کہتے ہو کہ دشمن نہیں یہ خام خیالی ہے اس لیے کہ تم دشمنوں سے لڑتے رہو گے یہاں تک کہ تمہاری آخری جنگ یاجوج ماجوج سے ہوگی وہ چوڑے چہرے والے چھوٹی آنکھ والے سخت بالوں والے وہ ہر ڈھلوان کے نیچے اتریں گے گویا ان کے چہرے جو ہیں المجان المرتقہ ہوں گے یہ اس کو امام احمد نے اور امام طبرانی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے جو خالد بن عبداللہ بن حرملا نے اپنی خالہ سے مرفوعاں روایت کی اچھا عمر بن عوض اپنے والے سے مرفوعاں روایت کرتے ہیں کہ یاجوج ماجوج جتنا چاہیں جمع کر لیں ان میں کوئی ایک مرتا ہے تو ایک ہزار اولاد چھوڑ کر جاتا ہے یا اس سے بھی زیادہ اس کو امام نسائی نے روایت کیا ہے اسی طرح یاجوج ماجوج کے لئے عورتیں ہوں گی وہ ان سے جتنا چاہے جمع کریں اور وہ عورتیں ان کے لئے درخت ہیں جتنا چاہے بیچ ڈالیں یعنی یہ نہیں کہ وہ درختوں سے جمع کرتے ہیں بلکہ وہ عورتیں ان کے لئے درخت کی معنیت ہیں کہ کسرت جمع ہے اور کسرت اولاد ہے اس کو ابن ابی حاتم نے روایت کی اور ابن مردویہ نے روایت کیا اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ یاجوج ماجوج اولاد آدم سے ہیں ان کے علاوہ تین گروہ ہیں ان میں سے جو بھی مرتا ہے ایک ہزار یا اس سے زائد اولاد چھوڑ کے مرتا ہے اس کو امام حاکم اور ابن مردویہ نے روایت کیا ہے حضرت عبداللہ بن عمر سے اسی طرح مروی ہے انہوں نے اس پر اضافہ کیا اور ان تین گروہوں کے نام بھی بتائیں ہیں کہ ایک کا نام تعویل ہے اور ایک کا نام تاریس ہے اور ایک کا نام منسک ہے اس کو امام التبرانی نے اور ابن مردویہ نے امام بہقی نے اور عبد بن حمید نے روایت کیا عبد بن حمید نے یہی روایت حضرت عبداللہ بن سلام سے اسی طرح روایت کیا اور یہ روایت صحیح سے بھی مروی ہے حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے فرمایا کہ جن و انس کے کل دس اجزاء ہیں ان میں سے نو حصے یاجوج و ماجوج ہیں باقی ایک حصہ جملہ انسان ہیں اس کو ابن ابی حاتم نے روایت کیا یاجوج ماجوج جو ہے وہ صد سکندری کو روزانہ کھو اب سکندر کی طرف علماء نے اس زمن میں ذرا ترجمے میں کہہ دیا ہے لیکن وہ جو ذلقرلین والی صد ہمیں نہیں پتا کہ وہ سکندر تھا کہ کون تھا صد سکندری زیادہ تر اردو زبان میں عام طور پر مشہور ہے کہ وہ دیوار جو سکندر نے بنائی تھی بارہاں صد زلقرنین زیادہ بہتر رہتا ہے تو یہ جو یاجوج ماجوج صد زلقرنین کو روزانہ کھوٹتے ہیں یہ تو پھر حدیثوں سے ثابت ہے اس کو امام درمزی نے بھی روایت کیا ہے اور اس کو ابن حبان نے امام حاکم نے اور اس کو درجہ صحیح کے اوپر علماء نے نقل کیا ہے حضرت ابو غریرہ سے مرفوع ان مروی ہے کہ یاجوج ماجوج روزانہ صد سکندری کو کھوٹتے ہیں یہاں تک کہ قریب ہے کہ وہ اسے توڑ ڈالیں ان کا سردار کہتا ہے کہ چلو اسے کل ہی توڑ ڈالیں گے اللہ دوسرے دن اسے پہلے کی طرح کر دیتا ہے بلکل سخت یہاں تک کہ جب اس کی مدت پوری ہو جائے گی اور اللہ کا ارادہ ہوگا کہ انہیں ادھر باہر بھیجتے تو آخر ان کا سردار کہے گا کہ چلو کل انشاءاللہ اس کو پورا کریں گے تو انشاءاللہ کی برکت سے وہ دیوار نہیں بھرے گی اور اگلے دن جہاں انہوں نے چھوڑا ہوگا وہیں سے اس کو پورا کریں گے اور توڑ کر باہر نکل آئیں گے حضرت حافظ ابن حجر نے فرمایا کہ امام ترمزی ابن ماجہ امام حاکم عبد بن حمیت ابن حبان اور پھر دیگر لوگوں نے ان حدیث کو روایت کیا ہے اور اس کے رجال درجہ صحیح پر ہیں حضرت ابن العربی رحمت اللہ علیہ جن کا انتقال اب سے کوئی سمجھ لے آٹھ سو سال قبل ہو چکا ہے چھے سکس ہنڈرڈن تھرڈی ایٹھ ہجری میں تو انہوں نے فرمایا کہ اس حدیث میں تین نشانیاں ہیں ایک کہ وہ یہ کہ یہ اس دیوار کو جو ذلقرنین نے بنائی تھی وہ رات کو کھوتے ہیں لیکن اللہ نے انہیں روکے رکھا ہے کہ اسے توڑ نہ سکے دوسری بات انہیں روکے رکھا ہے کہ وہ دیوار پر سڑھی لگا کر اوپر چڑھیں یا کسی اور طریقے سے اوپر چڑھیں اس کا نہ انہیں الہام فرماتا ہے نہ انہیں علم دیسے یعنی بروایت وحب بن منبع ان کے بڑے بڑے درخت اور کھیتیاں اور دیگر آلات ہیں لیکن ان کو یہ فہم نہیں ہے کہ ہم اس پر دیوار لگا آپ کو دیوار پر سیڑھی لگا کر چڑھ جائیں تیسری بات جو سامنے آتی ہے کہ انہیں اللہ نے انشاءاللہ کہنے سے بھی روک رکھا ہے یہاں تک کہ وقت مقرر آ جائے گا ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان میں بڑے کاریگر اور صاحب تصرفات ہیں اور بہت بڑی رعایا ہے جو کام میں اپنے سردار کے متی ہیں فرمابردار ہیں اور ان میں بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ کا عرفان بھی رکھتے ہیں اور اس کی قدرت کاملہ کے قائل بھی ہیں تو اس بھی احتمال بھی ہے کہ انشاءاللہ ان کے سردار سے بلا ارادہ نکلے گا اس کا اسے معنی بھی معلوم نہ ہوگا لیکن اس کلمہ انشاءاللہ کی برکت سے اس کا مقصد پورا ہو جائے گا ان دون احتمالوں سے حدیث وارد ہیں حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے اس کو عبد بن حمید نے روایت کیا ہے کہ جب اللہ کا عمر آئے گا تو بعض کی زبان سے بے ساختا یہ جاری ہوگا کہ انشاءاللہ تعالیٰ کل اس کام سے فراغت پائیں گے اسی طرح حضرت ابو حریرہ نے فرمایا کہ کل واپس دیوار توڑنے آئیں گے تو وہ پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہوگی یہاں تک کہ جب اللہ ارادہ فرمائے گا یاجوج ماجوج کی اخراج کا تو ان میں سے ایک کو اسلام کی دولت سے نوازے گا وہی مومن کہے گا انشاءاللہ تعالیٰ اس دیوار کو ہم توڑ ڈالیں گے چنانچہ جب کل کا دن آئے گا تو وہ دیوار توڑ ڈالیں گے اس کو ابن مردویہ نے روایت کیا ہے لیکن اس کی سنت ضعیف ہے تو خلاصہ ایک علام یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کے سب سے بڑے قوی کو القاہ ہوگا اور یہ احتمال بھی ہے کہ ان میں سے ایک کو دولت اسلام نصیب ہوگی جیسا کہ ہر دونوں احتمالوں کی روایات میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں اللہم صلی و سلم و بارک علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یاجوج ماجوج کے زمن میں آج کے درس میں ہم کچھ اور تفصیلات آپ کے سامنے لائیں گے حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شب اسراء اللہ تعالیٰ نے مجھے یاجوج ماجوج کے لیے دعوت اسلام کے لیے بھیجا میں نے انہیں اللہ کے دین اور اس کی عبادت کی دعوت دی تو انہوں نے میری دعوت سے انکار کیا اور وہ دوزخ میں جائیں گے ان بنو آدم کے ساتھ جو میرے نافرمان ہیں اور اولاد ابلیس کے ساتھ پچھلے درس میں جو چند ایک حدیثیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی اس سے ان میں سے ایک کا اسلام لانا تو ثابت ہے اور یہ میراج شریف کا جو واقعہ بیان ہوا ہے اس کے اندر علماء جو ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ کل معدومی للاکثری حکم الکل تو جو کل کے اوپر حکم ہے پھر وہ سب ہی پر حکم یوں ہی رائج ہوتا ہے کہ وہ سارے کے سارے جو ہے وہ اسلام لانے کے انکاری ہے خروج یا جوج کے بارے میں جو احادیث آئیں ہیں ان میں سے ایک تو حضرت نواز بن سمعان سے ہے انہوں نے کہا کہ دجال کی ذکر اور اس کی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ہلاکت کے بعد ذکر فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک قوم آئے گی جنہیں دجال سے اللہ تعالیٰ نے بچایا ہوگا ان کے چہرے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیر کر ان کے جنت میں درجات بیان فرمائیں گے وہ اس حال میں ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہی بھیجے گا کہ میں نے اپنے ایسے بندے نکالے ہیں کہ ان کے ساتھ لڑنے کی کسی کو طاقت نہیں میرے ان بندوں جو آپ کے پاس حاضر ہوں گے کو پہاڑ پر لے جائیے اس کے بعد اللہ تعالیٰ یاجوج و ماجوج کو خروج کا حکم فرمائے گا وہ لوگوں پر خروج کریں گے آتے ہی تمام پانی پی جائیں گے اور لوگ مومن ان سے بچ کر قلوں میں محفوظ ہو جائیں گے اور اپنے مویشی یعنی جانور بھی ساتھ لے جائیں گے یاجوج و ماجوج تمام روح زمین کا پانی چٹ کر جائیں گے یہاں تک کہ ان کا کوئی کسی نہر سے گزرے گا تو وہ اکیلا ہی تمام نہر کا پانی پی جائے گا یہاں تک کہ وہ نہر خوشک ہو کر رہ جائے گی لوگ اس کے بعد وہاں سے گزریں گے تو کہیں گے کہ یہاں تو پانی کی نہر تھی مومن لوگ سب کے سب قلوں میں محفوظ ہوں گے یا شہروں میں ہوں گے یاجوج ماجوج بہیرہ تبریہ سے گزریں گے تو اس کا تمام پانی نگل جائیں گے یہاں تک کہ ان کے بعد بعض لوگ گزریں گے تو کہیں گے کہ یہاں تو بڑی نہر تبریہ تھی لیکن اس وقت اس میں معمولی سپانی ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے رفقہ قلوں میں محصور ہوں گے خوراک وغیرہ سب ختم ہو جائے گی اس وقت بیل اور گدھے کا ایک سر سو دینار سے زیادہ بہتر ہوگا اس روایت کو عوام مسلم نے روایت کیا ہے تو مسلم شریف وغیرہ کی ایک روایت میں ہے کہ یاجوج ماجوج کہیں گے کہ ہم نے تمام اہل زمین کو مار ڈالا اب چلو آسمان والوں کو بھی قتل کر دیں وہ آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے اللہ تعالیٰ ان کے تیر کو خون آلودہ کر کے واپس کرے گا بعض روایات میں ہے کہ یاجوج ماجوج کا کوئی ایک اپنا حربہ لہرہ کر آسمان کی طرف پھینکے گا تو اس کی طرف خون آلودہ ہو کر واپس آئے گا یہ بھی ایک بہت بڑی آزمائش اور فتنہ ہوگا اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت عیسی علیہ السلام اور آپ کے رفقاء اللہ تعالیٰ کی طرف التجا کریں گے اللہ تعالیٰ کیڑے بھیجے گا جو یاجوج ماجوج کی گردنوں میں لٹک جائیں گے ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کے لیے کیڑے جیسی شے بھیجے گا وہ کیڑوں کی طرح ہوگی جیسے اونٹ اور بکریوں کی ناک میں ہوتی ہے وہ کیڑا جو اونٹوں اور بکریوں کی ناک میں ہوتا ہے اس کے بارے میں جو الفاظ آئے ہیں وہی الفاظ استعمال ہوئے ہیں روایتوں میں تو یاجوج ماجوج صبح کے وقت مرے پڑے ہوں گے گویا وہ ایک ہی آن میں سب کے سب حلاک ہوں گے ان کی کسی قسم کی آواز سنائی نہ دے گی مسلمان کہیں گے کہ کوئی ہے جو جان کی بازی لگا کر ان دشمنوں یعنی یاجوج ماجوج کی خبر لے آئے ایک مرد مومن اپنی جان اللہ کے نام پر قربان کر کے نیچے اترے گا اسے یقین ہوگا کہ میں بچ کر واپس تو نہیں جا سکوں گا جب وہ اترے گا تو دیکھے گا کہ یاجوج ماجوج ایک دوسرے پر مرے پڑے ہیں وہاں سے پکارے گا مسلمانوں مبارک ہو اللہ نے تمہارے دشمن سے کفایت کی ہے تمام لوگ اپنے شہروں اور قلوں سے نکل کھڑے ہوں گے اور اپنے مویشی اور جانور بھی ساتھ لائیں گے لیکن ان جانوروں کے لئے گھاس وغیرہ نہ ہوگا بس اب ان کا اپنا گوشت ہی ہوگا لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ خود بخود ہی موٹے ہو جائیں گے ایسا کہ جیسے بہترین جانور موٹے ہوتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے رفقہ سمیت زمین کی طرف تشریف لائیں گے زمین کے چپے چپے پر یاجوج ماجوج کی بدبو پھیلی ہوگی لوگوں کو وہ بدبو کھا رہی ہوگی وہ اس وقت کہیں گے کہ اس جینے سے تو موت اچھی اللہ تعالیٰ آٹھ دنوں تک غبار آلودہ ہوا بھیجے گا لوگوں پر غبار اور دھواں ہی ہوگا اس سے وہ زکام وغیرہ نزلے میں مبتلا ہو جائیں گے اس کے بعد تین دنوں کے بعد نجات مائیں گے وہ ہوا یاجوج ماجوج کے مردار کو دریا میں پھینک دے گی اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے رفقہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں گے اس پر اللہ تعالیٰ ایسے پرندے بھیجے گا جیسے اونٹ کی گردن ہوتی ہے اور وہ یاجوج ماجوج کے مردار اٹھا کر لے جائیں گے جہاں اللہ تعالیٰ چاہے گا ایک روایت میں ہے کہ انہیں آگ میں پھینکیں گے تو اس کے اندر علماء نے یہ موافقت پیدا کی ہے کہ انہیں اٹھا کر پھینکا تو دریا میں ہی جائے گا لیکن وہ دریا آگ بن جائے گا جیسے قیامت میں ایسا ہوگا کہ کفار کے لیے دریا آگ کے دریا ہوں گے اس کے بعد اللہ تعالیٰ بارش نازل فرمائے گا کوئی گھر مٹی کا یا بادلوں کا ایسا نہ ہوگا جہاں پر وہ بارش نہ پہنچی ہوگی تمام روح زمین کو وہ بارش دھوڑا لے گی اب زمین آئینے کی طرح صاف شفاف ہو جائے گی یہاں تک کہ اس میں آدمی اپنا چہرہ دیکھے گا جیسے آئینے میں دیکھا جاتا ہے پھر زمین کو حکم ہوگا اپنی کھیتی اگا اور پھل وغیرہ نکال اور اپنی برکت واپس لوٹا اس وقت اتنی برکت ہو جائے گی کہ ایک انار کو ایک جماعت کھائے گی اور اس کے چھلکوں سے دھوب سے بچنے کے لیے چھتری کا کام لیا جائے گا لوگ یاجوج ماجوج کے تیروں ڈھالوں وغیرہ کو سات سال تک ایندھن کی طرح جلائیں گے یاجوج ماجوج کی تفصیلی واقعات جو ہیں یہ زمن میں میں نے یہاں پر جمع کر کے آپ کے سامنے پیش کر دیئے ہیں اللہ عز و جل سے ہماری یہ دعا ہے التجاہ ہے کہ ہمیں فتنہ یاجوج ماجوج اور قرب قیامت کے عظیم فتنوں سے اللہ عز و جل محفوظ فرمائے اور عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے رفاقات کی ہر قدم پر ہر قدم پر ہر لحظہ اللہ عز و جل مدد فرمائے اور ہماری آل اولاد کو ایمان کے ساتھ رکھے اور فتنوں سے محفوظ رکھے جاہے وہ اس زمانے کے ہوں کہ آنے والے زمانے کے ہوں اللہم صلی وسلم و بارکعنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یاجوج ماجوج اور ذلقرنین کے بارے میں ہم قرآن کریم اور قطب متقدمہ یعنی تورات وغیرہ کا جب متعلہ کرتے ہیں تو بہت ساری باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں قرآن کریم کی جو آیات ہیں سورہ کحف کے زمن میں جن کا میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا اس میں بہت ساری باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں اس زمن میں چودہ نکات ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جو علماء نے لکھے ہیں جمع کیے ہیں ایک تو یہ کہ قرآن کریم کی آیات ایک سوال کے جواب میں نازل ہوں جس کا تعلق ذلقرنین سے تھا جو یہود نے پوچھا تھا اور مکہ والوں نے حضور سے پوچھا ذلقرنین جو ایک ایسا بادشاہ تھا جس کو دنیا کا ہر سامان اللہ عزوجل نے جو اس کی ضرورت تھی اس کو عطا کیا تھا اس نے تین سفر کیے دو کہ تو ہمیں رخ پتا ایک مغرب کی طرف ایک مشرف کی طرف تیسرے کا اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں سمت نہیں بتایا اور یہ وہی تھا جہاں پر وہ ایک ایسے علاقے میں پہنچا جہاں پر کچھ لوگ تھے جو ایک ایسی زبان بولتے تھے جس سے ذلقرنین ناشنا تھا اور ان لوگوں نے ذلقرنین کو بتایا کہ یاجوج ماجوج نام کے دو قبیلیں ہیں جو آ کر زمین میں فساد برپا کرتے ہیں اور ہم ان سے تنگ ہیں تو ان لوگوں نے ذلقرنین سے ایک رکاوٹ یا ایک دیوار یا صد بنانے کی درخواست کی اور اس پر انہیں مزدوری و عجرت یا ٹیکس جو ہے انہوں نے پیش کیا تو ذلقرنین نے اس پیشکش کو امزہ طریقے سے رد کرنے کے لئے کہا کہ بھئی مجھے تمہارا مال نہیں چاہیے مال تو بہت ہے میرے پاس تم مجھے طاقت سے بدد کرو ذلقرنین نے ان سے لوہے کی چادریں منگوا کر انہیں دیوار کی طرح جوڑا اور آگ کی بھٹیاں لگا کر انہیں خوب دھونکا دیا ذلقرنین نے لوہے کی دیوار قائم کرنے کے بعد اس پر پگلا ہوا تامبہ انڈیل دیا تاکہ وہ اچھی طرح مضبوط ہو جائے اس مضبوط دیوار کے تعمیر ہو جانے کے بعد ذلقرنین نے اللہ عز وجل کی حمد و سنا بیان کی اور اللہ کا شکر ادا کیا اور ذلقرنین نے انہیں بتایا کہ ایک وقت آئے گا کہ میرے رب کا وعدہ پورا ہو جائے گا پھر یہ دیوار قائم نہیں رہے گی اس دیوار کے بن جانے کے بعد وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے میں موج در موج مشغول ہو گئے اور باہر کے لوگ ان کے فسادات اور حملوں سے محفوظ ہو گئے تو یہ چودہ نکات ہیں جسے قرآن نے ہمارے سامنے پیش کیا اب ذلقرنین کون تھا اس پر ایک تفصیلی بحث میں آپ سے حضرت خضر علیہ السلام کے زمن میں بیان کر چکا ہوں یہاں پھر اس کو لوٹانا دوبارہ ریپیٹ کرنا بنتا نہیں اس کا تیسرا صفر کس سمت اور کس علاقے میں ہوا اس پر بھی ہمیں کوئی حتمی بات نہیں پتا مختلف علماء کی مختلف رائے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں اور اس کی تعمیر کردہ دیوار کے اب بھی موجود ہے یقیناً اب بھی موجود ہے کیونکہ یاجوج ماجوج کا خروج صرف اسی صورت میں ہوگا جب عیسیٰ علیہ السلام یہاں آ چکے ہوں گے اور دجال کا صد باب ہو چکا ہوگا اس لیے وہ لوگ جو اپنی نادانی میں یورپ یا دوسرے ممالک کی طرف انگلی اٹھا کر کہتے ہیں کہ یہ یاجوج ماجوج ہیں یا چین کے لوگوں کو کہتے ہیں یا کوریا کے لوگوں کو کہتے ہیں یا جپان کے لوگوں کو کہتے ہیں یا پھر بتانے کن کن لوگوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں وہ ان کا صرف ایک محض خیال ہے اور اس خیال پر وہ اتنے بزد ہو جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں بھائی اسی کو حقیقت مانو یہ حقیقت نہیں ہے جب اللہ نے نہیں بتایا تو تم کیوں ایک چیز کے پیچھے پڑھتے ہو اللہ نے اس کو ابحام میں رکھا ہے چھپا ہوا رکھا ہے ابہم ہم کما ابہم اللہ جس طرح اللہ نے اس کو چھپا گے رکھا ہے تم کیوں اس کے پیچھے پڑھ پڑھ کے اپنی طرف سے اس میں کوئی رائے قائم کرتے ہو اللہ تعالی نے دو ٹوک بات کر دی ہے کہ بس دیوار ہے تو ہے اس کے پیچھے ہے تو ہے اور پھر سورة الانبیاء کی آیت تو سامنے ہی بلکل واضح آیت ہے سورة الانبیاء کی اور جس بستی کو ہم نے حلاق کر کے اس کو اس کے گھاٹ اتار دیا تو ان کے لئے تو یہ بات تہہ ہو چکی ہے کہ انہوں نے واپس آنا نہیں ہے بلکل نہیں آسکتے کیا تک کہ یاجوج ماجوج کو ہم کھول دیں یعنی کہ قیامت برپا ہو جائے یاجوج ماجوج کا کھلنا کہے قیامت کی نشانی ہے اور پھر یاجوج ماجوج کے متعلق اللہ عزوجل نے فرمایا کہ وہ تو ہر بلندی پر سے فسلتے ہوئے آئیں گے تو قرآن کریم کی ان دونوں آیات میں یہ بات تو سامنے آ جاتی ہے بلکل واضح طور پر کہ حلاق شدہ قوام کو دنیا میں ایک تو دوبارہ بھیجا نہیں جائے گا اور یہ کہ یاجوج ماجوج کو کھولا جائے گا اور یہ کہ وہ انچے مقامات اور پہاڑوں سے نیچے اتریں گے اور کسرت کے باعث وہ فسلتے ہوئے معلوم ہوں گے تو قرآن کریم نے تو ان چیزوں کو یوں واضح کر دیا ہے اب ظہارہ اہدنامہ عتیق دیکھ لیتے ہیں اہدنامہ عتیق کیا ہے وہ بھی بتا دیتا ہوں جو آپ کی آج کل کی بائبل ہے نا جس کو بائبل کہتے ہیں اس میں دو چیز ہیں ایک اول ٹیسٹیمن ہے اور ایک نیو ٹیسٹیمن ہے تو اول ٹیسٹیمن ٹیسٹیمن کا کیا مطلب وہ تا ہے اہدنامہ اول ٹیسٹیمن یعنی اہدنامہ قدیم نیو ٹیسٹیمن اہدنامہ جدید تو اہدنامہ قدیم جو ہے نا اس کو اہدنامہ عتیق بھی کہتے ہیں تو اس لیے اہدنامہ عتیق میں جو یاجوج ماجوج کا ذکر آتا ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں لیکن پہلے اس سے میں ذرا کچھ اور ایکسپلین بھی کر دوں تاکہ بات واضح ہو جائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے قبل جو نازل ہونے والی کتابیں اور صحیفے تھے وہ اہدنامہ قدیم ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے احوال اور آپ کے شاگردوں کے جو خطوط ہیں وہ اہدنامہ جدید ہیں کیونکہ صرف تورات ہی نہیں ہے اہدنامہ قدیم میں اہدنامہ قدیم میں اور وہ تمام کتابیں ہیں صحیفے ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے آئے ہیں تو اہدنامہ عتیق جو ہے جو اہدنامہ قدیم ہے یا اول ٹیسٹیمن ہے اس میں کوئی تھرٹی نائن کتابیں ہیں اور جو اہدنامہ جدید ہے جس میں چاروں انجیلیں ہیں ان کے علاوہ کوئی اکیس کے قریب خطوط ہیں اس میں اس میں پھر سفر عامال ہیں اور پھر یحنہ عارف کا ملکاشفہ ہے یہ کل ملاکر ستائیس ہیں تو اسی لئے کہتے ہیں کہ بائبل میں پوری بائبل میں ٹوٹل سکسٹی سکس بکس ہیں سکسٹی سکس اس کی جو بک نمبر ٹوینٹی سکس ہے ازخیل کی جو کتاب ہے حزقیل کی جو کتاب ہے اس کو حزقیل کہتے ہیں یا ازخیل کہتے ہیں تو اس کتاب میں چھبیس میں نمبر کی یہ کتاب ہے اس کے فورٹی ایٹ نمبر باب میں ایک بہت لمبی جو ہے ایک عبارت آتی ہے کہ اور خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدمزاد جوج کی طرف جو ماجوج کی سرزمین کا ہے اور روش اور مسک اور توبل کا فرما رواں ہیں توجہ ہو اور اس کے خلاف نبوت کر اور کہہ خداوند خدائیوں فرماتا ہے کہ دیکھ اے جوج روش اور مسک اور توبل کے فروا رواں میں تیرا مخالف ہوں اور میں تجھے پھرا دوں گا اور تیرے جبڑوں میں آن کر ڈال کر تجھے اور تیرے تمام لشکریوں کو ان میں آنکڑے ڈال کر اور گھوڑوں اور سواروں کو جو سب کے سب مسلح لشکر ہیں جو پھریاں اور سپریاں لیے ہیں اور سب کے سب تیغ زن ہیں کھینچ نکالوں گا اور اس کے ساتھ فارس اور کوش اور فوت جو سب کے سب سپر بردار اور خود پوش ہیں جمر اور اس کا تمام لشکر اور شمال کی دور اطراف کے اہل تجرمہ اور ان کا تمام لشکر یعنی بہت سے لوگ جو تیرے ساتھ ہیں تو تیار ہو اور اپنے لئے تیاری کر تو اور تیری تمام جماعت جو تیرے پاس فرام ہوئی ہے اور تو ان کا پیشواہ ہو اور بہت دنوں کے بعد تو یاد کیا جائے گا اور آخری برسوں میں اس سرزمین پر جو تلوار کے غلبے سے چھڑائی گئی ہے اور جس کے لوگ بہت سی قوموں کے درمیان سے فرام کیے گئے ہیں اسرائیل کے پہاڑوں پر جو قدیم سے ویران تھے چڑھائے گا لیکن وہ تمام اقوام سے آزاد ہیں اور وہ سب کے سب امن و آمان سے سکونت کریں گے تو چڑھائی کرے گا اور آندھی کی طرح آئے گا اب آپ دیکھیں نا ان عبانتوں کو سامنے رکھیں تو کتنے الفاظ ہیں جو قرآن سے مشابہت رکھتے ہیں ایکچلی جو تورا تھے نا بہت مشکل کتاب ہے کہ اس میں پیرابلز بہت زیادہ ہیں مشکل سے سمجھ میں آتی ہے ایکسپلین کرنا پڑتا ہے اب دیکھیں نا کہ اتنا لمبا چوڑا اس کا جو نقشہ کھینچا گیا ہے اب اس کا لبے لباب دیکھیں تو کیا نکلتا ہے لبے اس لباب تو یوں ہی نکلتا ہے کہ آخری زمانے میں ایک بہت بڑی جماعت ہے اس جماعت کے اوپر یہ یورش کریں گے اور یہ جو آخری زمانے کی جماعت ہے یہ سرزمین پر تلوار کے ذریعے غلبہ چھاہے گی لیکن اس سے غلبہ حاصل نہیں کرایا جائے گا یہ جس کے لوگ بہت سی قوموں کے درمیان سے فرام کیے گئے ہیں اسرائیل کے پہاڑوں پر جو قدیم سے ویران تھے چڑھائے گا تو یہاں پر حملہ آور ہوں گے یہ لوگ لیکن وہ تمام اقوام سے آزاد ہے اور وہ سب کے سب امن و امان سے سکونت کریں گے تو چڑھائی کرے گا اور آندھی کی طرح آئے گا تو اس لیے اے آدمزاد نبوت کر اور جوج سے کہہ کے خداون خدائیوں فرماتا ہے کہ جب میری امت اسرائیل امن سے بسے گی کیا تجھے خبر نہ ہوگی اور تو اپنی جگہ سے شمال کی دور اطراف سے آئے گا یعنی شمال کی طرف سے آئے گا تو اور بہت سے لوگ تیرے ساتھ جو سب کے سب گھوڑوں پر سوار ہوں گے ایک بڑی فوج اور بھاری لشکر لے کر تو میری امت اسرائیل کے مقابلے کو نکلے گا اور زمین کو بادل کی طرح چھپا لے گا یہ آخری دنوں میں ہوگا یعنی آخری دن کون ہے قیامت کے دن اور میں تجھے اپنی سرزمین پر چڑھا لاؤں گا تاکہ تُو قومیں مجھے پہچانے جس طرح میں اے جوج ان کی آنکھوں کے سامنے تجھ سے اپنی تقدیس کراؤں خداون خدائیوں فرماتا ہے کہ کیا تُو وہی نہیں ہے جس کی بابت میں نے قدیم زمانے میں اپنے خدمت گزار اسرائیلی نبیوں کی معرفت جنہوں نے ان ایام میں سالہ سال تک نبوت کی فرمایا تھا کہ میں تجھے ان پر چڑھا لاؤں گا تو ایک پورا اس پہ باب ہے کئی صفحات کا کئی آیتیں ہیں کتاب مقدس میں جلد ایک ہے صفحہ 817 حزقیل میں باب نمبر میں آپ کو میں نے بتا دیا تو اس میں پوری کی پوری تفصیلات آتی ہیں میں نے تو آدھی تفصیلات بھی آپ کے سامنے بس پڑی ہیں کیونکہ بہت تفصیل ہے اس میں اب اس میں بہرحال جو چیزیں ہمیں یہاں پہ جمع ہوئی بھی ملتی ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں کہ یاجوج ماجوج ایک سر پھری لیکن مسلح اور طاقتور قوم ہے ایک بات تو ہمیں ان تمام چیزوں کو پڑھنے کے بعد سامنے آتی ہے دوسری یہ ہے کہ یاجوج ماجوج میں مردم شماری نہیں کی جا سکتی بہت کثیر تعداد ہوں گے ایک یہ کہ یاجوج ماجوج کا خروج قیامت کے قریب ہوگا وہ بھی ان آیتوں سے واضح ہو گیا اچھا یاجوج ماجوج کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ زمین میں ان کی کثرت سے چھپ جائے گی زمین ان کی کثرت سے چھپ جائے گی اور ایک یاجوج ماجوج کے خروج سے پہلے بہت سے اہم واقعات پیش آئیں گے تو اس سلسلے کی دوسری عبارت بھئے ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں تو اس میں بھی تھوڑی بات آپ کو ذرا واضح ہو جائے گی اور یہ کتاب مقدس کی جلد نمبر دو صفحہ نمبر 257 میں مقاشفہ میں باب نمبر 20 میں آتی ہے یہ تین آیتیں ہیں ساتھ سے لے کے دس تک جس میں ہے کہ اور جب ہزار برس پورے ہو چکیں گے تو شیطان قید سے چھوڑ دیا جائے گا اور ان قوموں کو جو زمین کی چاروں طرف ہوں گی یعنی یاجوج و ماجوج کو گمراہ کر کے لڑائی کے لیے جمع کرنے کو نکلے گا ان کا شمار سمندر کی ریت کے برابر ہوگا اور وہ تمام زمین پر پھیل جائیں گے اور مقدسوں کی لشکرگاہ اور عزیز شہر کو چاروں طرف سے گھیر لیں گے اور آسمان پر سے آگ ناظر ہو کر انہیں کھا جائے گی اور ان کا گمراہ کرنے والا ابلیس آگ اور گندک کی جھیل میں ڈالا جائے گا جہاں وہ حیوان اور جھوٹا نبی بھی ہوگا اور وہ رات دن عبدا آباد عذاب میں رہیں گے تو اب جو ہے اس میں پوری واضح طور پر بات سامنے آگئی ہے کہ جھوٹا نبی تو وہ بدبخت دجال ہوگا اور پھر شیطان جو ہے وہ بھی ہوگا اور پھر اس کے بعد یہ یاجوج ماجوج بھی ہوں گے تو سارے کے سارے ڈالے جائیں گے تو کتاب مقدس کی ان عبارات سے یہ بات تو واضح ہو جاتی ہے کہ سامنے کی مقدس شہر جس کا ذکر کیا گیا لشکرگاہ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ کے لوگ کوہتور پر جو جائیں گے تو اب قرآن اور حدیث میں جب باتیں آتی ہیں اور ان آیات کو اگر آپ سامنے رکھیں تو بات ایک ہی ہے اچھا کمال کی بات ہے کہ علماء نے ایک اور اس میں تحقیق ہے علماء کی وہ کہتے ہیں کہ ہندومت دنیا کے قدیم ترین مذہب میں شمار ہوتا ہے کوکش کی تاریخ تو بہت پرانی ہے لیکن اس کا کوئی حصہ بھی محفوظ یا قابل اعتماد نہیں ہے اس مذہب کی ایک مشہور کتابوں میں سے ایک کتاب ہے رگ وید جو ہندوستان میں لوگ رہتے ہیں وہ جانتے ہیں کیونکہ ہندووں سے ان کا زیادہ معاملہ چلتا ہے کہ رگ وید بھی کسی سزرے میں ہے تو مولانا مناظر احسن گیرانی کے حوالے سے رگ وید کی ایک عبارت جو ہے وہ آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں وہ مقدمہ تفسیر غایت البرحان کے صفحہ نمبر 302 اس کو نقل کرتے ہیں وہاں سے ہم لیتے ہیں اس کو وہ کہتے ہیں کہ رگ وید میں رچہ بائیس سکتہ چار منڈل ساتھ کا ایک دعائی فقرہ ہے رہے مالک ہماری عبادت گاہوں کو کوک کی کھندت سے بچا اس میں تو صرف کوک کا ذکر ہے لیکن کل کی پر ان کے نام سے جو کتاب ہندووں کے یہاں پائی جاتی ہے اس میں کوک کے ساتھ وقوک کا بھی ذکر ہے اور یہی ہے جس کو یعنی اس کے ساتھ اور یہ بھی ہے کہ ان کے ساتھ سواری کا رنگ کالا ہوگا اور چھچوندر کتے گدھے وغیرہ کی آواز اس سے نکلے گی اور ان کی آنکھیں کنجی ہوں گی تو اب خلاصہ کلام یہ ہے کہ فتنہ یاجوج ماجوج انتہائی غیر معمولی ہوگا تو ان کی کتابوں میں کوک وکوک کے الفاظ ہیں علماء نے وہ تمام الفاظ بھی جمع کی ہیں اپنی کتابوں میں ایک کتاب کا میں متعلق کر رہا تھا اس کے اندر کوئی دس یا بارہ ایسے الفاظ ہیں جو یاجوج ماجوج کے لیے مختلف زبانوں میں آئے ہیں تو علماء نے وہ تحقیق کر کے وہ الفاظ بھی جمع کی ہیں میں کوشش کروں گا اگر وہ کتاب مجھے پھر نظر آئے تو میں کسی درس میں شامل کرنے کی کوشش کروں گا وہ تمام نام تو مجھے یاد آتا ہے کہ کوک وکوک جو ہے نا وہ بھی اس میں سے ایک نام تھا جب اس کا متعلق کر رہا تھا تو مجھے وہ یاد آ رہا تھا لیکن کتاب مجھے نہیں ملی پھر تو اسی طرح ذلقر نین کے بارے میں ہم پڑ چکے ہیں تو پھر ہم ذلقر نین کو دوبارہ ڈسکس نہیں کریں گے کہ وہ کون تھا کہاں سے آیا تھا اس کے متعلق کیا کیا رائے ہے لیکن آج کے اس درس کا مقصد یہ تھا کہ یاجوج ماجوج کا تذکرہ جو مختلف کتابوں میں ملتا ہے چاہے وہ آسمانی ہوں چاہے وہ ہندو مد کی ہوں تو ان کے اندر جو ہے ہمیں تفصیلات ملتی ہیں جس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ یہ ایک ایسا فتنہ ہے جس کا ذکر زمانہ قدیم میں بھی تھا اور اس کو قرآن نے بھی ذکر کیا اور اس کو پھر حدیث نے بھی ذکر کیا تو صد صد زلقر نین زلقر نین کی بنائی ہوئی دیوار موجود ہے بلکل موجود ہے قرآن اس پر دلالت کرتا ہے اور ہمیں اور کسی سنت کی ضرورت ہی نہیں ہے جب قرآن کہتا ہے کہ زلقر نین نے ان سے کہا کہ ہادا رحمت ام ربی یہ میرے رب کی رحمت ہے فَإِذَا جَا وَعْدُ رَبِّ جب میرے رب کا وعدہ پورا ہو جائے گا تو پھر میرا رب کیا کہے وَقَانَ وَعْدُ رَبِّ حَقَّ تو میرا رب اس کو تو پھوڑ دے گا زلقر نین کا یہ جملہ ہے یہ اس بات کی تکمیل کرتا ہے کہ بس پھر وہ ختم ہو جائے گا پھر کچھ نہیں بچے گا اس میں سے تو اب اس تمام بحث سے ایک بات سامنے آتی ہے کہ وعدہ ربی کا لفظ جو ہے اس کی تفسیر یہی کی جائے گی کہ تعمیر کردہ صد قرب قیامت تک ٹوٹنے والی نہیں ہے اور وعدہ ربی کو یوم قیامت پر محمول کیا جائے گا تو بس بات ختم ہو گئی اس سے زیادہ بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے جب قرآن ایک بات پر دلالت کرتا ہے تو پھر اس کے پیچھے پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے انشاءاللہ اگلے درس میں پھر ہم کچھ احادیث وغیرہ کا متعلق بھی کریں گے جو زمن میں آتی ہیں لیکن آج کے درس میں ہم نے صرف یہی ڈسکس کرنا تھا کہ یاجوج ماجوج کا ذکر کن کن کتابوں میں ہے اللہم صلی و سلم مبارک على سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یاجوج ماجوج سے متعلق کئی حدیثیں آتی ہیں جن کو علماء نے جماع بھی کیا ہے اور کئی مستنت کتابیں ہیں سہا ستہ کی حدیث ہیں اس کے علاوہ اور کتب ہیں جن میں حدیثیں آتی ہیں گیارہ کے قریب احادیث ہیں جن کی کتابیں مختلف کتابوں سے جن کی حوالے ابھی میرے سامنے رکھے ہیں ایک تو حدیث ہے جو بی بی زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ جو امہات المؤمنین میں سے ہیں وہ اس کی راویہ ہیں ان کی روایت کردہ حدیث امام بخاری نے بھی روایت کی ہے امام مسلم نے بھی روایت کی ہے امام ترمیزی نے بھی روایت کی ہے اور اس کو ابن ماجہ نے بھی روایت کیا ہے تو سہا ستہ کی چار کتب حدیث میں یہ روایت آتی ہے حضرت زینب بنت جہش کی پھر حضرت ابو حریرہ سے ایک روایت مروی ہے جو اسے امام بخاری بھی لاتے ہیں امام ترمیزی بھی لاتے ہیں ابن ماجہ بھی لاتے ہیں اور اس کو مسند احمد میں امام احمد بھی لاتے ہیں پھر حضرت ابو سعید خدری سے ایک حدیث ہے جس کو بخاری اور مسلم دونوں لاتے ہیں اس کے علاوہ ابن ماجہ میں بھی آتی ہے اور مسند احمد میں بھی آتی ہے پھر حضرت حزیفہ بن اسید سے روایت ہے اس کو امام مسلم امام ترمیزی امام ابی داود ابن ماجہ اور مسند امام احمد ان چار کتابوں میں آتی ہے پھر حضرت نواز ابن سمعان سے ایک روایت ہے جو امام مسلم امام ترمیزی ابن ماجہ اور مسند امام احمد پھر عبداللہ ابن مسعود سے ایک روایت مروی ہے جو ابن ماجہ مسند احمد اور الفتن میں آتی ہے پھر اگلے جو اور پھر تیروں حدیثیں ہیں دو تو عبداللہ ابن عمر سے مروی ہیں ایک عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے ایک حضرت اسلم سے مروی ہے اور ایک حضرت قطادہ سے مروی ہے اور ایک حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے یہ چار حدیثیں اور یہ چاروں کی چاروں الفتن میں آتی ہیں اچھا پھر روح المعانی کی جلد نمبر نو میں رجل من اصحابہ یعنی صحابہ میں سے ایک آدمی ہے صحابی ہے رسول ہے ان کا نام نہیں پتا تو صحابہ کرام میں اگر صحابی کی طرف اشارہ ہو اور صحابی کا نام نہ پتا ہو تو بھی وہ درجہ حدیث میں درجہ سے نیچے نہیں گرتی کیونکہ سارے کے سارے صحابہ کلہم سارے کے سارے صحابہ کلہم صدوق وکلہم عدول سارے کے سارے سچے اور عادل ہیں اس لیے اگر صحابی کا ذکر ہو کہ بھئی ہم نے صحابی سے سنا لیکن صحابی کا نام نہیں معلوم تو بھی وہ سقہ ہوتی ہے اور وہ کافی عالی درجہ کی روایت ہوتی ہے بہرحال تو ان روایتوں کو اب ہم نے جمع کرنا ہے ایک ایک کر کے ان روایتوں سے ہم گزریں گے جو ان مختلف کتب حدیث میں آئی ہیں تو میں نے آپ کو ایک ساتھ سارے حوالے دے دیئے ہیں کیونکہ پھر جب ہم ان حدیثوں سے گزریں گے تو آپ کو پتا ہوگا کیونکہ پھر ایک ایک حدیث کے ساتھ میں میں پھر ایک ایک حوالہ دوبارہ ریپیٹ نہیں کروں گا تو یہاں پہ جو ہے جسی سارے حوالے ایک ساتھ دے دیئے ہیں پہلی حدیث حضرت زینب بنت جحش والی جو کس میں آتی ہے بخاری شریف میں مسلم شریف میں ترمزی شریف میں ابن ماجہ شریف میں چار کتب حدیث میں آتی ہے حضرت زینب بنت جحش وہ فرماتی ہے کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نین سے بیدار ہوئے تو آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو رہا تھا اور آپ کی زبان پر یہ الفاظ جاری تھے لا الہ الا اللہ اہل عرب کے لئے قریب آنے والے شر میں بڑی ہلاکت ہے آج یاجوج ماجوج کی دیوار میں اتنا بڑا سراخ ہو گیا ہے اور جو اس راوی تھے نا اس حدیث کے سفیان نے انہوں نے انگلی بند کر کے دکھائی کسی نے پوچھا کہ نیک لوگوں کی موجودگی میں کیا ہم ہلاک ہو سکتے ہیں فرمایا ہاں جب گندگی بڑھ جائے جب گندگی بڑھ جائے تو نیک لوگ ہوں تو بھی ہلاکت ہو جاتی ہے اس پہ اور کئی حدیث ہیں اب اس میں نہیں جائیں گے تو اب ارامان اس زمین میں فائدے بھی لکھیں انہوں نے کہا ہے کہ سلسلہ یاجوج ماجوج کی تمام روایتوں میں سب سے زیادہ اسی حدیث پر بحث ہوئی ہے اور علماء کرام نے اس کی مراد متعین کرنے میں اپنے اپنے ذوق کے مطابق قلام کیا ہے اچھا اس میں سند حدیث جو ہے نا حضرت زینب بنت جہش کی روایت امام بخاری نے امام مسلم نے امام ترمیزی نے ابن ماجہ نے بڑی اہم کتابوں میں ایک حدیث بنقول ہے اس کی سند میں سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ اس کی سند میں ایک ساتھ چار عورتیں ہیں سبحان اللہ یعنی ایسی خوبصورت روایت ہے کہ اس کی روایت کی سند میں چار عورتیں ہیں ان کے نام بتا دیتا ہوں ایک تو زینب بنت ابی سلمہ ہے ایک حبیبہ ہے ایک ام حبیبہ ہے اور ایک زینب بنت جہش ہے ہر پہلی عورت نے دوسری عورت سے اس روایت کو نقل کیا ہے اور اب آپ دیکھیں نا اس میں کتنی خوبصورت بات ہے جو پہلی دو عورتیں ہیں زینب بنت ابی سلمہ اور حبیبہ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ربیبہوں میں سے تعلق رکھتی ہیں اور جو دوسری دونوں ہیں ام حبیبہ اور زینب بنت جہش یہ ازواج متحرات سے تعلق رکھتی ہیں تو امام المحدثین اور امیر المؤمنین امام بخاری نے اس کی تخریج کی ہے اچھا یہ روایت جو ہے وہ امام بخاری نے چار مختلف مقامات پر نقل کی ہے اور چاروں میں وہی سند ہے جس میں دو تابعی ہیں اور چار صحابیہ عورتیں ہیں امام مرت زینب بنت جہش کی حوالے سے چار سندوں سے نقل کی ہے جن میں سے صرف ایک سند میں چار صحابیہ عورتوں کا ذکر ہے باقی تین سندوں میں انہوں نے بھی تین کا ذکر کیا ہے جیسے امام بخاری کی سند میں تین کا ذکر آتا ہے اچھا یہ روایت صرف حضرت زینب بنت جہش ہی سے نہیں بلکہ حضرت ابو حریرہ سے بھی مر بھی ہے اور اس کی سند جو ہے وہ بالکل مختلف ہے جو ابو حریرہ سے مر تو سند کے اعتبار سے اس حدیث میں کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا کیونکہ یہ بالکل اعلیٰ درجے کی سند کی حدیث بھی ہے اور اس کو روایت کیا ہے امام بخاری اور امام مسلم نے تو متفقن علی حدیث بھی ہے اس کے علاوہ بھی سیہا ستہ کی دو کتابوں میں اس کو نقل کیا گیا ہے جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس کو نقل کیا گیا ہے ترمیزی شریف میں بھی اور ابن ماجہ میں بھی تو یہ تو پہلی حدیث ہو گئی پھر اسی طرح ایک ایک حدیث دیکھتے جائیں گے جہاں جہاں ضرورت ہو کچھ ڈیٹیلز پیش کرنے کی وہاں ڈیٹیلز پیش کرنے کی کوشش کریں گے اور یوں ہی جو ہے اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں تو اب اس حدیث کو سامنے رکھ کر چند باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں ایک تھی یہ کہ انبیاء اکرام کا جو خواب ہے نا وہ حجت ہوتا ہے انبیاء اکرام کا خواب بھی ایک وحی ہوتی ہے جیسا کہ سیرت و نبی کے شروع کے دروس میں میں وحی کی اقسام کے زمن میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وحی کی ایک قسم جو ہے انبیاء پر وحی کی ایک قسم خواب کی صورت میں بھی آتی ہے اچھا قرآن و حدیث میں اس چیز کی بے شمار مثالیں موجود ہیں کہ بولے گئے الفاظ سے کسی خاص چیز کے ساتھ تشبید دیرا بھی مقصود ہوتا ہے تو بعض دفعہ الفاظ لغوی بھی ہوتے ہیں تو کبھی ایسے ہوتا ہے کہ اگر ظاہرن ان الفاظ کو دیکھا جائے تو ایک مطلب ہوتا ہے اور ڈیٹیل میں غور کیا جائے تو ایک مطلب ہوتا ہے اچھا حدیث کے دو جملے اور ان کا ترجمہ آپ نے سنا اب ذرا قابل غور بات یہ ہے کہ ان دونوں جملوں کا آپس میں کوئی ربط ہے یا نہیں اس بات کو تیہ کرنے کے لیے قصص القرآن کی عبارت جو اس مسئلے میں فیصلہ کن ثابت ہوتی ہے اس کو ذرا آپ دیکھئے کہ ان دونوں مسئلوں کے متعلق اہل تحقیق کی جو رائے ہیں وہ مختلف ہیں اور چونکہ جو سچے خواب ہوتے ہیں جن کو رویہ ساجقہ کہتے ہیں ان کی تعبیر خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یا صحابہ کے آثار سے بسند صحیح منقول ہونی چاہیے جو کہ نہیں ہے اس لئے محدثین اور عرباب سیر نے ایک کوشش فرمائی ہے کہ وہ اس حدیث کے اصل مطلب کو متعین فرمائے تو شیخ بدر الدین اینی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ویل للعرب کے جملے میں جو شرور اور فتن کی جانے بشارہ کیا گیا ہے جعب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد ہی امت میں رونما ہونے شروع ہو گئے اور جن کا نتیجہ یہ نکلا کہ امت میں سب سے پہلے عرب قریشی حکومت کی طاقت کا خاتمہ ہو گیا اور جن کی ہلاکتوں کا پہلا شکار اہل عرب ہی ہوئے اور بعد میں ان کا اثر تمام امت مرہومہ پر پڑھا اور ردم یعنی صد میں جو انگلی اور انگوٹے کے بنائے ہوئے حلقے کی مغدار رخنا پیدا ہو جانے کا تذکرہ جو ہے میں ملتا ہے یعنی اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ واقعی اتنا چھوٹا سا رخنا پڑ گیا ہے بلکہ مراد یہ ہے کہ صد زلقرنین کی استحکامات کی مدت ختم ہو گئی اور اب اس میں رخنا پڑھنے کی ابتدا ہو چکی ہے گویا اب وہ آہستہ آہستہ شکست و ریخت ہو جائے گئے تو عمدت القاری کی جلد نمبر ایک میں یہ تفصیل آتی ہے جو کہ بلکل میک سنس کرتی ہے کیونکہ دیکھیں نا قرآن اور حدیث ایک دوسرے کے ساتھ تضاد نہیں کر سکتے ہیں قرآن میں ایک بات آتی ہے کہ زلقرنین نے کہا کہ جب تک اللہ چاہے گا یہ قائم رہے گی اور اس کے بعد ٹوٹ جائے گی حدیث میں آتا ہے کہ سراخ ہو گیا اب سراخ سے مراد یہ ہی ہوتا ہے کہ کوئی ایسا ہو لو جو آر پار دیکھا جا سکتا ہو زلقرنین والی روایت قرآن میں جو ہے وہ یہی ہے کہ نہ وہ اس پہ نقب لگا سکیں گے نہ چڑھ کے اوپر آ سکیں گے تو نقب سے تو زیادہ ہوتا ہے سراخ سراخ تو نقب تو بالکل ایک آپ نے فسادیا نا کوئی چیز سراخ تو آر پار ہو گیا تو اس لیے جو ہے بعض دفعہ ایسے جملے آپ سنتے ہیں جن کا مطلب ایک ہوتا ہے اور بظاہر ایک نظر آتے ہیں اچھا حافظ ابن حجر اسقلانی بھی قلیب قریب یہی فرماتے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ اس واقعے کے جانے بشارہ ہے جو رویہ صادقہ کے بعد قتل عثمان کی شکل میں ظاہر ہوا اور پھر متواتر فتنے اور شرور کا سلسلہ جاری ہو گیا جن کا نتیجہ یہ نکلا کہ عرب یعنی قریشی حکومت تمام اقوام کے لیے ایسے ہو گئے جیسے کہ کھانے کے پیالے پر کھانے والے جمع ہو جاتے ہیں چنانچہ ایک حدیث میں اس تشویہ کا ذکر بھی موجود ہے کہ حضور نے خود فرمایا کہ وہ زمانہ قریب ہے کہ تم پر قومیں اس طرح ایک دوسرے کو دعوت دیں گی جس طرح کھانے کے لیے بڑے پیالے پر کھانے والے ایک دوسرے کو دعوت دیتے ہیں تو فتح الباری میں حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ جو کہ بخالی کی شرح ہے اس کی جلد نمبر تیرہ میں صفحہ نائنٹی ون پر یہ بیان کرتے ہیں اچھا قرطو بھی کہتے ہیں اللامہ قرطو بھی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سرشاد کے مخاطب عرب ہی ہیں اور رخنا اصد یعنی دیوار میں سراخ کے متعلق دونوں محدثین کا جو رجحان ہے اسی جانب معلوم ہوتا ہے کہ اس سے حقیقی سراخ مراد نہیں ہے حقیقی رخنا مراد نہیں ہے بلکہ یہ ایک تشبیحا جملہ ہے تو یہ دونوں محدثین کی تفصیلات جو سامنے میں نے آپ کے پیش کیوں سے معلوم یہی ہوتا ہے اس سے مراد یہی ہے کہ بھئی یہ جو شرور اور فتن ہیں اس سے متعلق ہے اور فتح روم کے جملے میں ایک ہی بات بیان کی گئی ہے اور یہ دونوں جملے اس طرح آپس میں مربوط ہیں کہ دونوں کوئی ایک ہی حادثہ سمجھا جائے گا اچھا حافظ عماد الدین ابن کسیر اس بارے میں کوئی فیصلہ کن رائے نہیں رکھتے کہ اس سے مراد کیا ہے تو ان کی تو کوئی رائے بلکل استحکامی طور پر نہیں ہیں تو یہ چند علماء جو ہیں ان کی اس پر تحقیق تھی جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کیونکہ بظاہر کیا ہوتا ہے کہ جب لوگ حدیث پڑھتے ہیں اور حدیثوں کو سمجھتے نہیں نا تو پھر ایک اشکال کا شکار ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ لوگ نہ حدیث کو مسکوٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں یعنی وہ حدیث اس موقع کے لیے نہیں تھی جس موقع پر بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ وہ الفاظ کے صرف ظاہر کو دیکھتے ہیں اور الفاظ کے باطن کو نہیں دیکھتے ہیں پھر اس پہ آج کل کے دور پہ علماء نے ایک کتابیں بھی لکھی ہیں میرے قال سے مسٹر براؤن نے ایک کتاب لکھی ہے جس کے اندر انہوں نے ان چیزوں کی طرف نشاندہ ہی کی ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ کون سے ارشادات ہے جو معنن اور لفظن ایک معنی نہیں رکھتے ہیں یعنی لفظ کچھ ہے معنی کچھ ہے اور لوگ اس کو سمجھ نہ آنے کی وجہ سے اس کا اطلاق غلط کرتے ہیں اچھا انہوں نے اس میں دونوں چیزیں پیش کی ہیں کہ مسلمان حضور کے کن اقوال کو سمجھ نہیں پاتے اور کہاں غلط استعمال کرتے ہیں اور جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں وہ حضور کے اقوال کو جن کا معنی کچھ ہوتا ہے اور کچھ اور بیان کرتے ہیں تو انہوں نے دونوں طرف کے اندر بیان کیا ہے کہ دونوں کیا کیا غلطیاں کر رہے ہیں جو مسلمان ہیں وہ اور جو غیر مسلم ہیں وہ سچے خواب میں روئیہ صادقہ میں یہ دکھایا گیا ہے کہ اگرچہ ابھی وقت دور ہے جبکہ قیامت کے قریب تمام قبائل یاجوج وماجوج عالم انسانیت پر چھا جائیں گے لیکن وہ وقت قریب ہے جبکہ ذلقردین کے بعد ان کا ایک اہم خروج پھر ہوگا اور وہ عرب کی طاقت اور فرما روائی کی بربادی کا سبب بنیں گے اور اسی خروج کو اس طرح حصی طور پر دکھایا گیا ہے کہ گویا دیوار میں ایک چھوٹا سا سراخ ہے اور آہستہ آہستہ وہ دیوار جو ہے وہ گری جا رہی ہے نبوی میں یہ وہ وقت تھا کہ ان قبائل میں سے چند قبائل نے اب بعض اس میں آرہ آ جاتے ہیں کیونکہ اب دیکھیں نا عجوج ماجوج کی طرف حتمی طور پر کہنا کہ یہ کون ہے نہیں معلوم ہے تو اب اس کے اندر تاریخی چیزیں آ جاتی ہیں بعض کا رجحان کسی قوم کی طرف گیا ہے بعض کا رجحان کسی قوم کی طرف گیا ہے لیکن ہم یہاں پر اس چیز کو زیر بحث اس لیے نہیں لاتے کیونکہ یہ ایسی باتیں ہیں جن کا ہر زمانے میں مطلب بدلتا رہا کسی نے کہا یہ جو تاتاری نکلے ہیں یہ ہیں کسی نے چینیوں کو کہہ دیا کسی نے کسی اور کو کہہ دیا تو اب ان چیزوں میں اگر ہم جائیں گے کہ واقعی کون قوم تھی تو اب چونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے نہیں بیان کیا تو بس ہم اس کے اوپر خاموشی اختیار کریں گے کہ یہ فترہ ہے جو برپا ہوگا بپا ہوگا اللہ بہتر جانتے ہیں کیسے بپا ہوگا یہ کون لوگ ہیں یہ کہاں سے نکلیں گے بس ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ اللہ عز و جل ہمیں محفوظ رکھے ان تمام چیزوں سے اچھا جو اگلی روایت حضرت ابو حریرہ کی ہے جس کو امام ترمیزی بھی لاتے ہیں ابن واجہ بھی لاتے ہیں پھر مصرد امام احمد میں بھی آتی ہے کہ صد سکندری کے بارے میں حضرت ابو حریرہ حضور کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ یاجوج ماجوج اس صد کو روزانہ کھوٹتے ہیں اور کھوٹتے کھوٹتے جب وہ دیوار ٹوٹنے کے قریب ہو جاتی ہے اور سورج غروب ہونے لگتا ہے تو رات اور اندھیرہ ہونے کی وجہ سے ان کا سردار ان سے کہتا ہے کہ بس اب چلو کل تم اسے مکمل توڑ دینا لیکن اللہ سبحانہ وتعالی جب وہ صبح آتے ہیں تو ویسی کر دیتا ہے جیسے کہ پہلے تھی کہ بالکل اس میں کوئی چیز ہر چیز ثابت ہو جاتی ہے حتی کہ جب ان کا وقت مععودہ پہنچے گا اور اللہ کو یہ منظور ہوگا کہ انہیں چھوڑ دیا جائے تو ان کے سردار کی زبان سے جملہ نکلے گا کہ بس اب واپس چلو کل تم انشاءاللہ اسے مکمل توڑ دوں گے تو اس وقت انشاءاللہ کی برکت کی وجہ سے وہ ویسی رہے گی جیسے چھوڑی جائے کہ اگلے دن آئیں گے وہ اس کو اسی حال پر پائیں گے اور پھر وہ توڑیں گے اور چنانچہ وہ اس کو توڑ کر باہر نکل آئیں گے اور زمین کا سارا پانی پھی جائیں گے اور لوگ ان سے ڈر کر بھاگ جائیں گے اس کے بعد یاجوج ماجوج آسمان کی طرف تیر پھیکیں گے جو خون سے رنگین ہو کر ان کی طرف واپس لوٹا دیے جائیں گے یہ دیکھ کر وہ کہیں گے کہ ہم نے زمین اور آسمان کی ساری مخلوقات کو تو مار دیا اس پر اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی گردن میں گدی کے پاس ایک کیڑہ مس سلط کر دیں گے جس سے یہ ہلاک ہو جائیں گے قسم ذات کی جس کی قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے کہ یاجوج ماجوج کا گوشت کھا کھا کر زمین کے کیڑے بھی موٹے ہو جائیں گے اور بھاری برکم بھرکم ہو جائیں گے تو یہ حدیث جو ہے یہ حضرت ابو حریرہ روایت کرتے ہیں اس کو ترمزی شریف میں ابن ماجہ میں اور مسند امام احمد میں روایت کیا گیا ہے اب اس کے اوپر علماء نے پھر بحث کی ہے کہ زمنی طور پر تو اس حدیث کے سلسلے میں پہلے بھی کچ میں آپ سے عرض کر چکا ہوں یہ حدیث پچھلے بھی دروس میں جس کا خلاصہ یہی ہے جیسا کہ بیان کیا گیا ہے سنت کے اعتبار سے جن حضرات نے اس روایت پر کچھ لے دے کی ہے اس کی بنیاد امام ترمزی کا یہ جملہ ہے کہ لیکن اس کے اوپر جب کلام کیا جاتا ہے تو صرف امام ترمزی کا یہ جملہ اس حدیث کو قبول کرنے کے لیے وجہ اعتراض نہیں بن سکتا کیونکہ یہ حدیث صرف اسی ایک سنت سے نہیں آتی جو امام ترمزی نے بیان کی ہے بلکہ سنن ابن ماجہ میں اس کی کچھ اور اسناد بھی موجود ہیں اور مسند امام احمد میں کچھ اور اسناد بھی موجود ہیں اس لیے اگر امام ترمزی کی سنت پر اعتراض وارد ہوتا تو تب بھی سنن ابن ماجہ اور مسند احمد کی سنت جو ہے وہ تو ہمارے سامنے ہیں جو کہ مختلف سنت ہیں پھر جب اس کے ساتھ امام حاکم نے ان کی تشہی کا حکم بھی مل جائے تو پھر بات یہ ہوتی ہے کہ بات کے علماء نے بھی اس کے اوپر غور کیا ہے تو دا باٹم لائن ہے کہ اللہ عز و جل ہی اس بارے میں علم رکھتے ہیں حقیقی علم تو اللہ عز و جل ہی کے پاس ہے جس طرح کے فیض الباری میں علامہ انور شاہ کاشمیوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں یہ حقیقی علم تو اللہ کے پاس ہی ہے باقی جس شخص کا یہ گمان ہو کہ اس نے اسے مکمل روئے زمین کا علم اپنے ذہن میں محیط کر لیا ہے اور اس نے کوئی ایسی جگہ نہیں چھوڑی جس کا مشاہدہ اس نے نہ کیا ہو تو وہ جاہل ہے کیونکہ خود اہل یورپ کو اس بات کا اقرار ہے کہ اب دی زمین کے بہت سے اس سے ایسے باقی ہیں جن تک ہم تحال رسائی حاصل نہیں کر سکے ہیں ٹھیک ہے سیٹلائٹ سسٹمز ہیں انٹرنیٹ ہے اس کے باوجود زمین میں ایسے بہت سارے معاملے ہیں جس کو ابھی تک سائنس حل نہیں کر پائی ہے اور وہ کوشش میں لگی ہے اسی کا نام تو ریسرچ ہوتا ہے تو بہرحال اب ہم یہاں پر آج کی اس درس کو روکتے ہیں